اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہ امام زہبی جو ہے ان کا زمانہ کوئی قریبا سات سو سال پرانا ہے دیکھیں جی یہ کلیم اہل حدیث حضرات کرتے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی یہ کلیم نہیں کرتا امام زہبی کو چونکہ وہ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور وہ اہل حدیث کے جو معنی قرون اولہ میں آتے ہیں ان کا معنی وہ اہل حدیث ہرگز نہیں ہے جن معنی میں اہل حدیث اپنے آپ کو آج متعارف کرائے ہوئے ہیں آپ کو میں اہل حدیث کی پوری تاریخ پہلے دے چکا ہوں کہ کس طرح ایٹین ہنڈرڈز میں انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھوایا اور کس نے ان کا نام اہل حدیث رکھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ تمام تانے بانے بننے شروع کیے اگر یہ واقعی اہل حدیث تھے تو شروع سے ان کو اپنا نام اہل حدیث رکھنا چاہیے تھا اور کہتے کہ بھئی ہم قرون اولہ کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا یہ سب بعد میں بنائیوی باتیں ہیں بہرحال امام زہبی کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام زہبی زیادہ تر کتب تواریخ کے مطابق شافعو شافعیو المذہب تھے شافعی تھے آپ یہ ان کی اپنی بنائیوی باتیں ہیں کہ فلان تھے اور یہ تھے اور وہ تھے اچھا حضرت امام زہبی کا جو نام ہے وہ محمد بن احمد بن عثمان تھا نام محمد تھا والد کا نام احمد تھا دادا کا نام عثمان تھا اچھا آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ کا جو نام ہے وہ زہبی کے نام سے آپ مشہور ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو والد تھے وہ سنیارے تھے یعنی سنیار کا یہ گولڈ کا کام کرتے تھے گولڈ سمیت تھے تو امام زہبی جو ہے وہ نسلی اعتبار سے جو ترک ہے اچھا بتاتا چلوں تاکہ عربی ہو سکتا ہے اتنے مطارف نہ ہو کچھ لوگ تو عربی زبان میں سونے کو زہب کہتے ہیں تو وہاں سے آپ زہبی پڑ گئے اچھا امام زہبی جو ہے وہ نسلی اعتبار سے تو ترک ہے اور ان کا جو آبائی شہر ہے نا یہ دیار بکر کا ایک مشہور علاقہ ہے میاں فارقین وہاں سے تعلق رکھتے تھے آپ اچھا امام زہبی کا تعلق ایک دیندار گھرانے سے تھا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بہت جلد علم دین جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کر دیا تھا اور اپنے زمانے کے تمام مشہور معروف اساتذہ سے انہوں نے فیض حاصل کیا استفادہ حاصل کیا اچھا شروع شروع میں امام زہبی کا جو رجحان ہے وہ دو اہم فنون کی طرف رہا ایک تو علم قرآت قرآن کریم اور دوسرا علم حدیث اچھا علم قرآت میں امام زہبی نے شیخ القرآن جمال الدین ابو اسحاق ابراہیم بن دعوت عسقلانی سے استفادہ حاصل کیا جو فازل کے نام سے مشہور ہے اور ان کی انتقال کے بعد شیخ ابراہیم بن غالی مقری سے استفادہ حاصل کیا جب امام زہبی کو علم قرآن کے بارے میں بھرپور معرفت حاصل ہو گئی تو انہوں نے اپنی کتاب المقدمہ فی تجوید یہ آپ نے لکھی اور علم حدیث کی تحصیل کے لیے بھی امام زہبی نے بھرپور کوششیں کی انہوں نے اس علم کے حصول کے لیے بہت سارے لوگوں سے استفادہ حاصل کیا امام زہبی کی جو لائف ہسٹری ہے اس کو جب آپ سٹڈی کرتے ہیں سوانح کا جب آپ متعلق کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ان کے تین مشائخ ان کی شخصیت بڑی نمائی نظر آتی ہے اور ان میں سر فہرز جو ہیں وہ شیخ جمال الدین ابو حجاد یوسف بن عبد الرحمن مزی ہیں جو رجال الحدیث کے بہت بڑے ماہر ہیں اور شاید انہی کی تعلیم و تربیت کا یہ نتیجہ سامنے آیا کہ جب امام زہبی تصنیف و تعلیف کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے رجال الحدیث کے بارے میں ایک زبردست کتاب لکھی اچھا امام زہبی کے دوسرے شیخ علم الدین برزالی ہیں جن کے بارے میں ایک مقام پر امام زہبی نے خود اس بات کا اطراف کیا ہے کہ شیخ علم الدین برزالی کی تعلیم اور ترغیب کی وجہ سے میرے دل میں علم حدیث حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی اچھا ان کے جو تیسرے بڑے شیخ ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ ان کی طرف رغبت کرتے ہوئے زیادہ نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تیسرے شیخ صاحب ہیں ابن تیمیہ تقی الدین ابن تیمیہ اور آپ تو جانتے ہیں کہ کیسے آل حدیث حضرات ابن تیمیہ کافی ان کو عزت دیتے ہیں اور ان کے شاگردوں کی کتابوں کو بہت عزت دیتے ہیں اور ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں کی کتابوں کو بہت زیادہ پڑھاتے ہیں حالانکہ ابن تیمیہ جو ہیں وہ خود ہمبلی المذہب تھے ہمبلی فقہ فالو کرتے تھے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ امام زہبی کو ابن تیمیہ سے بہت محبت تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک جذباتی وابستگی کے باوجود دیکھیں فروعی اور اصولی مسائل میں انہوں نے اپنے شیخ ابن تیمیہ سے اختلاف بھی کیا ہے اور اس حوالے سے ایک رسالہ بھی لکھا ہے جس کا نام ہے النصیح الذہبیہ لی ابن تیمیہ اچھا امام زہبی نے تصنیف و تعلیف کے جو درس تھے تدریس کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر خاص توجہ دی اور اپنے زمانے میں بڑے علمی مراکس میں انہوں نے اس درس کو رکھا اور لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا اور اس طرح جو ہے بہت بڑے بڑے محدثین جو ہے اور بڑے بڑے علماء جو ہیں آپ کی شاگردوں میں بھی شامل ہیں اور آپ کی جو شیخ تھے نا علم الدین برزالی ان کی انتقال کے بعد امام زہبی ان کی جگہ مدرسہ نفسیہ میں شیخ الحدیث مقرر ہوئے اچھا علامہ سردی اس بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ امام زہبی کے انتقال سے کوئی چار سال پہلے انہیں آنکھوں کی تکلیف آشوب چسم کی شکایت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں شدید تکلیف ہوتی تھی ان کا انتقال جو ہے وہ تین زیقادہ سیون ہنڈرڈن فورٹی ایٹھ ہجری میں آدھی رات سے کچھ پہلے ہوا اور انہیں باب السغیر کے قبرستان میں دفن کیا گیا ان کی جنازہ میں اہل علم کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی جن میں ان کے شاگرد خاص تقی الدین صبح کی اور صلاح الدین صفدی جو انہیں تحریر کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ دونوں شاملت ان دونوں حضرات نے ان کے انتقال پر پھر کچھ مرسیے بھی پڑے تو امام زہبی نے دو سو کی قریف تصانیف لکھی ہیں جو مقتصر اور طویل دونوں قسم پر ہیں ان کی طویل تصانیف میں سیر علام نبلاء ہے اور تاریخ اسلام ہے اور اسی طرح امام زہبی کی ایک لا جواب تصنیف جو ہے وہ میزان الاعتدال بھی ہے بڑی ہی زبردست آپ کی تصنیف ہے تو امام زہبی جو ہے وہ اٹھارہ برس کی عمر میں طلب حدیث کی جستجو میں کئی کئی شہروں کا انہوں نے جو ہے وہ سفر کیا اور کئی مشایق سے علم حاصل کیا دمشق گئے حمص گئے حلب گئے ترابلز گئے نابلز گئے رملہ گئے قدس گئے کئی جگہ حدیث کا سما کیا مکہ مکرمہ اسکندریہ کئی جگہ پہ قاہرہ ہر جگہ کفی بڑے بڑے جہاں پہ مدارس تھے بڑے بڑے علماء تھے وہاں جا کے انہوں نے علم حاصل کیا اور حافظ زہبی نے علم میں وہ بلند مقام حاصل کیا جہاں تک بہت کم علماء پہنچے امام زہبی اور ان کی تعلیفات و تصنیفات کی بہت سے علماء کرام نے تعریف کیے اور علام سفدی جن کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا جو آپ کے شاگرد بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نقد و نظر میں مجتحد انہیں محققین آئمہ سلف کے مذاہب اور اقوال علماء میں پوری مہارت حاصل تھی اور حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ میں نے آب زمزم اس نیت سے پیا کہ حفظ میں امام زہبی کے مرتبے کو پہنچ جاؤں اور امام سیوتی نے انہیں ان چار میں سے ایک شخصیت قرار دیا ہے کہ محدثین جن کے اپنے زمانے میں اسماع رجال اور دیگر تمام علوم و فنون میں دست نہ کرتے آپ کی تعلیفات کی تو بڑی لمبی لسٹ ہے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا سیر علام النبلاء ہے اسی طرح معجم و شیوخ ہے تذکیرت الحفاظ ہے طبقہ دلقراہ ہے الشافعہ ہے صفت النار میزان الاعتدال اسی طرح تلخیص المستدرک ہے المغنی ہے فضعفا اسی طرح اور کتابیں بھی ہیں آپ کی تو بارل اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ پیدا فرمائے اور اگین وہی بحث سامنے آتی ہے کہ آپ حدیث اور میں جو ہے نا آل حدیث حضرات تو یہی لکھتے ہیں کہ ہر مسلک سے معورہ تھے ہر مذہب سے معورہ تھے ابن تیمیہ کی دعوت اصلاح کو قبول کرنے والے تھے کیونکہ انہوں نے اسی ڈاکٹرائن کو پڑھانا ہے تو انہوں نے آگے وہی ڈاکٹرائن آپ کو دینی ہے تو اینیوئے اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ کہے تو مختصرا میں نے آپ کے سامنے امام ذہبی کے حالات اس لئے رکھے کیونکہ وہ سوال آیا تھا کہ لوگ جب اس طرح کے سوالات کے ہم جوابات دیتے ہیں نا علمی جوابات دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ اس پر بات نہ کیا کریں اور یہ جو فرقہ یہ دیکھیں یہ فرقہ واریت نہیں ہوتی صحیح اور سچ بات کو بیان کرنا فرقہ واریت نہیں ہوتی پہلے تو آپ جا کے نا فرقے کا مطلب سمجھ کے آئیں کہ فرقہ بولتے کس کو ہیں اس پر بھی میں نے درست دیا ہے پہلے آپ وہ سنے جا کے کہ فرقہ ہوتا کیا ہے اور بس کسی پر بات نہ کریں اور چپ بیٹھے رہیں اور گن بٹے بن کے بیٹھے نہیں ایسے نہیں ہوتا جناب آ کے پتہ کون کرتے ہیں یہ ساحل عدیم کے فالورز کرتے ہیں جن کا سارا ممبائی دوسروں پر باتیں چلانے پر اچھا ان سے بھی بڑے وہ لوگ ہیں جو انجینئر مرزا کے فالورز ہیں اور ہمیں آ کے باتیں کرتے ہیں کہ آپ ان کی اور ان کی اوپر بات رکھ کے نہ کیا کریں انجینئر مرزا کا اپنا حال کیا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اس کا چینل چلتا ہی دوسروں کے نام پر ہے وہ کچھ بولے تو بھئی علمی خدمت ہے اور ہم کچھ بولیں تو نہیں جی آپ نام استعمال کر رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ اس سے بڑی منافقت کوئی ہوگی اور کیوں نہ ہو جب اتنا بڑا جھوٹا آدمی انجینئر محمد علی مرزا کو وہاں فالو کر رہے ہیں تو جھوٹ اور منافقت تو سیکھیں گے کیونکہ جب استاد ہی میں اتنی جھوٹ اور نفاق ہے تو شاگردوں میں بھی آئے گا اور اس جھوٹ کو اور اس نفاق کو مفتی علی نواز بھائی نے مفتی علی نواز علی نواز آن لائن چینل کے اوپر دو سو سے زائد جھوٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں مرزا کے پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے لیکن اگین وہی بات ہے نا یہ اتراز کرنے تو آجاتے ہیں ہمارے چینلز کے اوپر لیکن ان اترازات کے جو جوابات علماء نے دیئے ہیں مفتی راشد محمود نے جیسے مثال کے طور پر جوابات دیئے ہیں ان کے چینلز کو وزٹ کر کے ان جوابات کو نہیں سنتے کیونکہ جوابات کو اور حق اور سچ کو سننے کے لیے ایک جگرہ چاہیے وہ ہر کسی کے تو بس کی بات نہیں ہے بانا اللہ آسانیہ کرے آمین اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد